پرماتمہ جب انگرہ کرتے ہیں تب ہم جا کر کے ستسنگ میں بیٹھتے ہیں نیم ہے ستسنگ کی برابتی بینا بھگوان کی کرپا کے نہیں ہوا کرتے عطی حری کرپا جاہی پر ہوئی پاؤں دے یہی ماں رگ سوئی عطی حری کرپا جاہی پر ہوئی اس مارگ پر پاؤں اسی کا پڑتا ہے سوئی وہی اس مارگ پر پاؤں رکھ سکتا ہے عطی حری کرپا جاہی پر ہوئی جس پر بہت کرپا برسی ہو پرماتمہ کی وہی یاد رکھیں بھگوان جیو کو پریم کرتا ہے پرماتمہ حساب نہ دکھتو پرماتمہ حیت کرے ہم بھی حساب کتاب کریں بھگوان بھی حساب کتاب کریں ہم نے وہ بھگوان میں کیا فرق لے گیا ہم بھی دیکھتے ہیں کون ہمارے ساتھ کتنا بھی بھگوان رکھتا ہے ہم بھی رکھنا شروع کریں بتائیے ہم میں اور بھگوان میں کیا فرق لے گیا نہ پرماتمہ حساب نہیں کرتے ہیں پرماتمہ ہمیں اور آپ کو پریم کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ پرماتمہ ہم کو ستھنگ میں بیٹھنے کا اوسر دیتے ہیں کوئی یدی ایسا مانتا بھی ہے کہ یہ ستھنگ سرالتا سے مل جاتا ہے تو وہ گلتی کر رہا ہے کتنا بھی چاہو یہاں اتنے ہی کشن ملتے ہیں جتنا اس نے ہم کو دیا ہے ارے کچھ بھی سننا ہو تو کہیں بھی مل جاتا ہے لیکن باتیں اچھی سننی ہو یا اچھی باتیں کرنی ہو تو کتنی جگہ ہے تمہارے پاس کتنے ٹھکانے ایسے ہیں جہاں سدھرنے کی کچھ باتیں ہوتی ہو کتنی جگہ ایسی ہے ہمارے پاس جہاں جا کر کہ ہم کو پرماتمہ کا نام سنائی دیتا ہو بگڑنا ہو تو لاکھ ٹھکانے ہیں آنکھیں کھولی نہیں ارے بند آنکھیں بھی ہماری کیا کہاں اچھا سوچتی ہے دیکھتی ہیں زیادہ ٹھکانے نہیں ہیں ہمارے پاس ست کا سنگ وہی ست سنگ تو پرماتمہ کے کرپا ہو تب جا کے کہیں ہم ایسی جگہوں پر بیٹھتے ہیں میں تک اتھا میں پوچھا کرتا ہوں سب سے بتائیے ابھی پانچ بجے ہیں شام کے جنرل ہی آپ کہاں ہوتے ہیں شام کو پانچ بجے سوچو سب کا الگ الگ جواب ہوگا پورش لوگ موسٹ لکھائیں گے کام دندے پہ ہوتے ہیں ملائے کہیں گے ہم زیادہ تر گھر میں ہوتے ہیں یا کام کر رہے ہیں تو آفیس وغیرہ میں ہوتے ہیں تو میرے یہ پوچھنے کا مطلب ایسا نہیں ہے کہ کوئی آپ کی پاس کوئی غلط جواب آئے گا لیکن سچ بتانا اتنا بڑیا جواب آئے گا کہ آپ ست سنگ میں ہوتے ہیں اتی ہری کرپا جا ہی پر ہوئی پاں دے یہی مارک سوئی اس مارک پر پاں اسی کا پڑتا ہے جس پر اتی کرپا کرے برماتا موسیقی موسیقی